نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے گئے اس حال میں کہ حضرت جویریہ اپنے مسلح پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کچھ پڑھ رہی تھی جب واپس تشریف لائے تو وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھی تھی آپ نے فرمایا کہا تم اس وقت سے ذکر کر رہی ہو میں جب سے تم سے جدا ہوا ہوں میں نے کچھ کلمات پڑھے ہیں جو اس سارے ذکر پر بھاری ہیں جو تم اب تک کرتی ہو اس سارے وقت میں اور وہ کلمات کیا تھے کس قدر یہ خوبصورت کلمات ہیں اور ان کا معنی کیا ہے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر کتنی مخلوق ہیں کبھی ایک مٹھی ریت بھر کے دیکھئے اور کوشش کیجئے اسے گننے کی آپ گنن نہیں سکتے ان صرف ہماری ایک مٹھی مٹھی تو کیا اگر ہم ہاتھ کو زمین پر رکھ کر جو ڈسٹ ہمارے ہاتھ کو لگے صرف ان ذرات کو بھی گننے کی کوشش کریں تو ہم نہیں گن سکتے تو ان کو کبھی دیکھ کر سوچیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر وہ تعداد کتنی ہے انگنت ہم نہیں گن سکتے لیکن اللہ نے سب گن رکھا کہ اس نے کتنی چیزیں پیدا کی ہیں اور یہ تو صرف وہ چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں کبھی آپ گھاس پر چلیں تو اس کی ایک ایک پتی کو دیکھ کے سوچا کریں اور پھر ان کے نیچے ان کی جڑوں کو امیجن کیا کریں کہ ساری اللہ کے مخلوق ہیں اتنا کچھ اللہ نے پیدا کیا پھر درختوں کو جھنڈ دیکھیں پھر پھول دیکھیں پھر ستاروں اور سیاروں کو دیکھیں کائنات میں بکھنی بے شمار چیزیں کسی ایک بھی مخلوق کو دیکھیں تو اس کی تعداد ہم نہیں گن سکتے اور پھر فرمایا میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جو اس کے نفس کی رضا کے برابر ہو یعنی جس سے وہ راضی ہو جائے وزنت عرشی ہی اور اس کے عرش کے وزن کے برابر جس کا اندازہ سوائے اس کے کوئی لگاہی نہیں سکتا ومداد کلماتی ہی اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی وہ سیاہی کتنی ہے اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَاً تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اتنی سیاہی اور لے آئی جائے تو اللہ سبحان و تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہو اور یہ سیاہی ختم ہو جائے ایک اور جگہ پر آتا ہے سارے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں اور سارے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اور اتنی اور بھی لے آئی جائے تو اللہ سبحان و تعالیٰ کے اگر تعریف لکھنا شروع کی جائے تو سب کچھ ختم ہو کر رہ جائے لیکن تعریف ختم نہ ہو اللہ کے کلمات ختم نہ ہو تو جو حقیقی معنوں میں اللہ کا مقام پہچانتا ہے وہ دل و جان سے اللہ سبحان و تعالیٰ کی تصویح بیان کرتا ہے اور صبح و شام بیان کرتا ہے اللہ کا مقام پہچانتا ہے